ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ سپیشل اور یہ جی مناہل نے کبوتروں کا اگ نکالا ہے آپ کو پریویس ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا لکا کبوتر کے ہم نے لکا کبوتر پکڑا ہے تو ماشاءاللہ اس لکا کبوتر سے دو بچے ہوئے ہیں تو جو میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ سامنے جو نظر آرہی ہے نا کبوتری وہ ان بچوں پر بیٹھی ہوئی ہے تو ہم نیو گھر میں شیفٹ ہوئے ہیں تو یہ جی ان کا کبوتروں کا بھی نیو گھر ہے تو یہ وہ لکا کبوتر ہے اس کو نے پکڑا تھا وہ سامنے بی بی ہے میں آپ کو زوم گھر کے دکھاتی ہوں یہ بہت اچھا بی بی ہے مناہل یہ آپ نے کہاں سے لیا یہ دیکھو مجھے یہ اس کا بی بی کا میں اس کو چھوڑا ہوں یہ جو ایگ مناہل کے پاس تھا وہ یان رکھنے جو آرہا ہے واپس اب یہ یہاں نے رکھ تو دیا میں ان کے پاپا کو بلاتا ہوں تاکہ وہ صحیح سے رکھ دے اور وہ سامنے دو بچیں ان کے یہاں پہ یہ کبوتری واپس آکے بیٹھ گئی ہے اور یہ ہماری کبوتر ہے یہ آپ کو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں دکھایا تھا نا کہ یہ نکلے تھے دو نئے کبوتر تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سامنے اس طرف بیٹھا ہویا نا یہ وہ کبوتر تھا ابھی اس کی گردن سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ابھی بال کم ہے تو یہ نیو والا کبوتر تھا اور انہوں نے اس یہ جو مہادہ ہونے والا کیا کہتے ہیں اس کو نام بھول گئی میرا بیسن اس کے اندر بھی انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں میرے ہاں سے اپنا گھر بنایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے گھر بنایا ہوئے ہیں جیسے دن میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں گی ان کے بی 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 ابھی وہ بار بر جا کے ان کے اوپر بیٹھ رہی ہے تو اچھی بات نہیں ہے وہ سردی ہے بھی تھوڑی تھوڑی تو چلتے ہم آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو جلد سے لائک شیئر اور سبسکرائب اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر ٹھینکس پر ووچنگ